جی اسلام علیکم فرنڈز اگواہ ہونے سے پہلے اور بعد میں والدین کا حوصلہ دیکھیں دعا زہرہ کی اس وقت ایک اور نئی ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں دعا کی اس نئی ہولناک وائرل ویڈیو نے سب کو آپ دیدہ کر دیا اور آپ بھی دعا کی نئی وائرل ویڈیو دیکھ کر رونے لگیں گے یہ سب مہدی علی قازمی کا ہی حوصلہ ہے کہ یہ سب اب تک برداشت کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف زہیر نے ایک اور بڑا اطراف جرم کر لیا ہے اور مہدی علی قازمی کو زہیر گینگ اب دھمکیاں دینے پر ادھر آیا ہے اگر آپ دعا زہرہ کیس کے بارے میں ہر وقت آگاہ رہنا جاتے ہیں تو آپ گوگل پر لیٹس پیکے نیوز ڈاٹ کام سرچ کر سکتے ہیں یا پھر ڈسکریپشن اور کومیٹس باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے بھی اس کیس کے بارے میں لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں زہیر گینگ تین مہینے کس طرح معصوم بچی کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہر چیز سامنے آگئی ملزم زہیر نے سنگین اطراف جرم کر لیا ہے کہ بچی کو کس طرح ورگلا کر کراچی سے لاہور لے کر آئے بچی کا کہاں کہاں گلت استعمال کیا گیا اور کس طرح بچی کا ناجائز استعمال کرتے رہے اس وقت ساری چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں اس وقت زہیر گینگ مکمل طور پر بے نکاب ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف 21 جولائی کو زہیر گینگ کی حیران کن ویٹس ایپ چیٹ بھی لیک ہو چکی ہے جس کے بعد اب زہیر گینگ کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے اب زہیر گینگ کو یقین ہو چکا ہے کہ اب کسی بھی صورت نہیں بچ سکتے اور لمبی عرصے کے لیے جیل جائیں گے تو زہیر گینگ کی پوری ٹیم نے ملک سے فرار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن انسانی سمگلنگ کی وجہ سے جو زہیر گینگ پر کیس لگا ہوا ہے اسی وجہ سے ملک سے فرار نہیں ہو سکے اس کے بعد زہیر گینگ نے زمینی راستوں سے بھی ملک سے فرار ہونے کے لیے ایجنٹوں سے بھی رابطے کیے ہیں زہیر گینگ مہدی علی قازمی کو کس طرح تمکیاں دینے پر اتر آیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے مہدی علی قازمی کی بیٹی کی یہ وائرل ویڈیو دیکھیں اور پھر والدین کا اپنی بچی سے جدائی کے بعد کیا حال ہوا ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم جی میں ایک چیز واضح کر دوں آج مجھے میسیجز ریسیب ہو رہے ہیں کافی یہ مجھے کچھ دنوں سے ہو رہے تھے لیکن میں آج بتا دوں کہ آج مجھے بڑی شدومت کے ساتھ میسیجز ریسیب ہو رہے ہیں زہیر گینگ کی جانب سے مہدی علی قازمی کو ویڈ سیپ چیٹ کرتے ہوئے پہلے تو مافیاں مانگیں گئی اور کسی طرح کیس واپس لینے کے لیے بھی بہلانے پھسلانے کی بھی کوشش کی گئی اور ملزم زہیر کی جانب سے مہدی علی قازمی کو پہلے تو بابا بلایا جاتا رہا اور ایک اچھا بیٹا بننے کی کوشش کی گئی لیکن جب مہدی علی قازمی ان کی باتوں میں نہ آئے تو زہیر گینگ اپنی اصلیت پر اتر آیا اور مہدی علی قازمی کو دھمکیاں لگانے لگا کہ ہماری زندگی برباد نہ کریں جب پولیس مجھے مار رہی تھی تو میں بابا بابا پکار رہا تھا جبکہ زہیر کی جانب سے ایک اور اطراف جرم کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دعا لاہور دارالامان نہیں جانا جاتی تھی دعا روتی رہی لیکن سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے دعا کو دارالامان بھیجنا پڑا اور بار بار مہدی علی قازمی کو ایک بار آمنے سامنے ملنے کا بھی زہیر کی جانب سے مہدی علی قازمی سے جس انداز میں بات کی گئی اور پہلے کیس واپس لینے پر ایموشنل بلیک میل کیا گیا اور جب بات نہ بنی تو سیدھی دمکیاں دینا شروع کر دیں اور واتس ایپ چیٹ پر کہی جانے والی ایک ایک بات سچ ثابت ہونے لگی کہ یہ کوئی عام لڑکا مہدی علی قازمی سے بات نہیں کر رہا بلکہ منظم گروہ جن کا کام ہی بچیوں کو اگواہ کرنا اور والدین کی جانب سے کاروائی کرنے پر پروفیشنل انداز میں بات کرنے کا طریقہ اور الفاظ کا چناو پاس یہ ثابت کرتا ہے کہ زہیر گینگ خطرناک گینگ ہے جیسا کہ اکرال حسن بھی اپنی حالیہ ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ زہیر گینگ کے خلاف تمام ویڈیوز اور آڈیو ثبوت آداروں کو فراہم کر دیے گئے ہیں تاہم اب اگلی پیشی تک عدالت میں بھی تمام ویڈیوز اور آڈیو ثبوت اکرال حسن کی جانب سے پیش کیے جائیں گے جس کے بعد اب زہیر گینگ کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو چکا ہے اور زہیر گینگ کے باقی تمام ارکان جو ابھی آزاد پھر رہے ہیں سب کے سب سترہ اگست کو جیل جانے والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زہیر گینگ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یا تو مہندی علی قاظمی کو رازی کر لیا جائے کہ وہ اس کیس کو واپس لے لیں یا پھر ملک سے ہی فرار ہو جائیں جس طرح گینگ عام طور پر اس طرح کی اسٹیویشن میں کرتے ہیں